موسیقی ہاتھوں سے کام کرنا اور ہاتھوں سے لکڑی پر خوبصورت کاندہ کاری کرنا ایک قدرتی خونر ہے کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل نکیال میں محمد زہیر لکڑی پر خوبصورت کاندہ کاری کرتے ہیں دور جدید میں مشینوں کی آمد سے ہاتھ کا کام کافی متاثر ہوا ہے لیکن سستہ اور خوبصورت کام ہاتھوں سے بنا مشین کے کام کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے نکیال آزاد کشمیر لکڑی کی اشاہ پر خوبصورت کاندہ کاری کرنے والے محمد زہیر جو چھوٹی چھوٹی مشینوں کو استعمال کر کے لکڑی کے میز کرسیوں اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاضی کو پوری کرنے والی علماریوں پر خوبصورت کاندہ کاری کی جاتی ہے کاندہ کاری کر کے چھوٹی چھوٹی مشینوں کو استعمال کر کے ناکارہ لکڑیوں کو استعمال میں لاتے ہیں جین ان سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زہیر کا کہنا تھا کیونکہ یہ کام مجھے کرتے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس سال ہو گئے تو یہ کام ہمارے دادا مریوال صاحب کرتے تھے ہمارے دادا صاحب کرتے تھے ابھی میں بھی کرتا ہوں اور اس میں ہر لکڑ استعمال ہاتی ہے پکی لکڑا جو ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے دو فٹ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈیڑھ فٹ تک بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر چھے ہنچ بھی یہ بچ جائے کہ لکڑ تو اس میں چھوٹی چرپائی کے پیڑیوں کے پاوے بھی بنتے ہیں ٹیبل کے پاوے بھی بنتے ہیں اور بہت سے چیزیں بنتی ہیں اس میں سے کیونکہ چھے ہنچ سے لے کر فٹ تک بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے اس میں سے لکڑ سے چرپائی کے پاوے بھی بنتے ہیں اس کے بعد میز کے پاوے بھی بنتے ہیں محمد زہیر جیسے کریگروں کی اگر حکومت ان جیسے کریگر بڑے پیمانے پر لکڑی کے موجسمیں اور دیگر ایشیا تیار کر کے نہ کہ آزاد کجمیر بلکہ پاکستان بر میں درامت کی جا سکتی ہیں جس سے ملکی معیشت کا پائیہ بھی اچھی طرح چل سکتا ہے کیمرمن شہزار جب کے ساتھ عمناس خان جی این این کوٹلی آر